اسلام علیکم میں ہوں شہریار میں اس وقت انفینٹری روڈ پہ موجود ہوں اور یہ راستہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے مزار کو جاتا ہے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ایک مغل شخصیت کا مقبرہ ہے آئیے باقی باتیں وہاں چل کے دارہ شکو شاہ جہاں اور ملکہ ممتاز محل کا بڑا اور لادلہ بیٹا تھا شاہ جہاں نے اسے اپنا ولی اہد مقرر کیا شاہ جہاں بیمار پڑا تو تخت و تاج کے حصول کے لیے دارہ اور اس کے بھائی اورنگزیب کے ماں بین جنگ چھڑ گئی جنگ میں اورنگزیب فتح یاب ہوا تو دارہ شکو کو اپنی باوفا شہزادی نادرہ بانو بیگم اور بچوں کے ہمراہ پناہ کے لیے ایران کی جانب بھاگنا پڑا شہزادی نادرہ بیگم نے اپنی ساری زندگی دارہ شکو کی رفاقت اور محبت میں سکون سے گزاری تھی نادرہ بیگم انتہائی بازوگ اور نفیس طبیعت قاتون تھی جنہیں شیر و عدب اور پلسفہ و روحانیت سے گہرہ شغف تھا اور یہی خوبیاں دارہ شکو میں پائی جاتی تھی دارہ شکو کو شہزادی نادرہ سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے زندگی بھر کبھی کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا دونوں کی شادی سولہ سو تیتیس میں بڑی دھوم دام سے انجام پائی اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں دارہ شکو کا بھیانک انجام دیکھ کر نرم خوب شہزادی غم سے نڈھال ہو گئی اور بلاخر یہی روگ اس کی جان لے کر ٹلا شہزادی نادرہ سولہ سو انسٹھ میں سفر کے دوران بلوچستان کے علاقے میں انتقال کر گئیں چونکہ دارہ شکو کی طرح نادرہ بیگم کو بھی حضرت میامی رحمت اللہ علیہ سے گہری عقیدت تھی اور وہ حضرت کے مزار کے قرب میں دفن ہونے کی خواہش مند تھی اس لیے دارہ شکو نے ان مشکل حالات میں بھی کسی طرح اس کی میت تدفین کے لیے لاہور روانہ کی جہاں اسے ایک شاندار مقبرے میں سپرد خاک کر دیا گیا نادرہ بیگم کا مقبرہ حضرت میامیر کے مزار کے قریب واقع ہے مقبرہ اپنے زمانے میں ایک لا جواب اور نایاب شاکار ہوگا جیسے طلاب میں تیہتا ہوا خوش رنگ کمل کا پھول پانی کی رویشوں کے محرابی در آج بھی قدیم آبی گزرگاہوں کی یادیں تازہ کرتی ہیں اصل قبر تیہ خانے میں ہے جس کا راستہ انگریز اہد میں ختم کر دیا گیا انگریزوں نے اگر میامیر چھاؤنی کی تعمیر میں اس مقبرے کی امارات سے انٹیں نکال کر استعمال کی اور اسے کھندر بنا دیا تو سکو نے اس کا قیمتی پتھر اتار کر اس کی صورت ہی بدل ڈالی اور اب مقبرہ صرف ایک بارہ دری کے ڈھانچے کی صورت میں موجود ہے جس کے ارد گرد کی تمام اراضی پر عبادی وجود میں آ چکی ہے لالچی لوگوں کی جانب سے ایک کئی بار کوشش ہوئی کہ اس ڈھانچے کو ختم کر دیں مگر یہ کسی نہ کسی طرح محفوظ ہے اب محکمہ اثار قدیمہ اس کی بحالی کے کام کر رہا ہے ہزاروں صدمات سہنے کے باوجود اگر یہ مقبرہ اب بھی قائم ہے تو اس میں یقیناً شہزادی کا خلوص نیت بھی شامل ہوگا وقت بڑا بے رہم ہے ہر عروج کو زوال میں بدل دیتا ہے جیسے یہ مقبرہ کسی مغل شخصیت کا ہے جس کی حالت کسی طرح بھی بادشاہوں کے شایان شان نہیں اور شاید یہی زندگی کا فلسفہ ہے موسیقی